اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز چیف اپریٹنگ آفیسر سیف سٹیز اتھورٹی اکبر ناصر خان کو جیڈیشیل انوائرمنٹ کمیشن کا رکن بنا دیا گیا سیف سٹی کے چیف اپریٹنگ آفیسر احکامات پر عمل درامت کرائیں گے چیئرمن جوڈیشیل انوائرمنٹ کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کی نامزدگی لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر لائی گئی عدالت نے ماحولیاتی علودگی کے حل کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت کی عدالت نے جوڈیشیل انوائرمنٹل کمیشن میں پولیس کا میمبر شامل کرنے کی ہدایت کی تھی لاہور پولیس نے ایک ہفتے میں بتیس مشکوک اور اٹھارہ بلیک لسٹ گاڑیاں پکڑ لیں یکم سے سات مارچ تک سیف سٹی کیمرو کی مدد سے دو سو سنتیس گاڑیوں کی ویریفکیشن ہوئی ترجمہ لاہور پولیس کے مطابق ایک سو ساٹھ گاڑیوں کا ریکارڈ مل گیا چھے گاڑیاں تھانوں میں بجوا دی گئیں پولیس نے دو مشکوک گاڑیوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا بلیک لسٹ پانچ سو چالیس گاڑیوں میں سے ایک سو انتالیس کو ٹریس کر لیا گیا اٹھارہ برامد ہو گئیں چیسز میں گڑھ بڑھ والی دس گاڑیوں کا سراغ لگا لیا گیا چوری شودہ ایک گاڑی پکڑی گئی سی سیو پیو لاہور ظلفکار حمید کی ای وی ایل ایس کو کار روائیوں میں تیسی کی ہدایت دیو پیو قصور زاہد نواز مروت کی ہدایات پر ڈسٹرک پولیس لائن قصور میں جنرل پریٹ کا انعقاد ظلہ بھر سے پولیس افسران اور ملازمی لیڈی پولیس، الیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے شرکت کی جنرل پریٹ کے دوران ڈی ایس پی صدر سرکل عالم شیر جاوید کو سلامی پیش کی گئی ڈی ایس پی صدر نے پولیس اہلکاروں کو فرائز کی ادائی نیک نیتی سے سرانجام دینے کی ہدایت کی ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ عمر فاروق کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرہ تنگ تھانا سیولائن جہلم نے ملزم محمد جمیل اور جمیلو سے ایک کلو گرام سے زائد چرس برامت کی تھانا منگلہ کینٹ جہلم نے ملزم محمد فاروق سے ایک کلو ایک سو چالیس گرام چرس برامت کی ملزمان کے خلاف مقدمات درج تھانا صدر جڑا والا پولیس نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان اللہ دتا، ابو سعط، فیاز اور عاصف ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینے گئے تین موٹر سائیکل دو لاکھ روپے نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت تھانا نشاط آباد فیصل آباد پولیس نے منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ملزم شفاق سے دو کلو چرس برامت تھانا نشاط آباد میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز اٹک پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف مختلف کارروائیوں میں گیرہ ملزمان گرفتار کر لیے منشیات فروشوں سے تین ہزار گرام چرس، پندرہ لیٹر شراب برامت ملزمان سے اسلحہ اور جوے کی رقم بھی قبضے میں لے لی گئی ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی کی سکھ یاتریوں کی آمد پر مختلف محکمہ جاز سے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق میٹنگ ماہ اپریل میں بساکھی کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری سری پنجا حسن عبدال میں اپنا مذہبی فریضہ ادا کریں گے ڈسٹرک پولیس اٹک مختلف محکمہ جاز سے مل کر ان کو سیکیورٹی فرام کرے گی میٹنگ میں اے سی حسن عبدال، ایم سی ٹی اچکیو ہسپتال حسن عبدال، محکمہ اقاف اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت ڈیو پیو اٹک نے امرجنسی حالات میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کو تین ریسکیو گاڑیاں سٹینڈ بائی رکھنے کی ہدایت کی ریسکیو ون فائب پر دس لاکھ ڈکیتی کے جوٹی تلا دینے والا گرفتار محمد پرویز نے بائی پاس پر اکارہ کے قریب دس لاکھ روپے نقدی چھین جانے کی شکایت کی تھی تفتیش پر محمد پرویز نے جوٹی کال کرنے کا اطراف کر لیا ملزم کے خلاف جوٹی تلا دینے اور ڈکیتی کا ڈراما کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی